سلو علی الحبیب سلو اللہ حمد سوال نہیں کریں گے بابا ہمارے حضرین سے عید الفطر کا کیا تھا وہ تو کیا تھا صراط الجنان کہ کتنے پارے اب تک آ چکے ہیں مکتبت المدینہ نے شائع کیے سوچ سمجھ گیا کتنے پارے اب تک شائع کی ہیں سراط الجنان کے ابھی تک بارہ پاروں کی آ چکے ترجمہ و تفسیر بارہ پارے چھپ چکے جی جی چار جلدے ہیں چوتھی جلد جو ہے اس میں دس گیارہ اور بارہ ہیں اور اسی طرح پہلی تین جلدے میں لگتا آپ نے حاصل کی ہے جی جی خرید طالب علم ہے جامعہ کے کیا نہیں میں طالب علم نہیں میں اس سے ہوں فیضان مرشد کا میں ہوں طالب علم ہے نہیں بابا فیضان مرشد مجلس سے تعلق ہے اور یہ ماری پور سے آئے ہیں طالب علم بیچہ رہا ہے عمومن غریب ہوتے ہیں کم خریدتے ہیں یہ جنہوں چاروں جلدے ہیں آپ نے خرید لیا وے خرید ہے انہوں نے چار کس کس نے خریدے ہیں بابا یہ دو چار ہی ہیں چار خریدنے والے پاپا ان کا جواب درست ہے جی آرے آہ ان کا جواب بالکل سو فیصد درست ہے سوان اللہ ماشاءاللہ ان کو تحفہ دیا جائے گا بابا خرید ہے جنہوں نے یہ درہ کھڑے تو ہو جائیں جنہوں نے چار جلدیں سرات الجنان کی خرید فرمائی ہے ان کو امیر اللہ سنت کا رسالہ میتھی کے پچاس مدنی پھول مدینہ اور المدینہ تعلیمیہ کا رسالہ فیضانِ علم و علماء یہ دو رسالے پیش کی جارے ہیں کب تک پڑھ لیں گے مگر چار جلدیں تو ان کے پاس بھی ہے نا بابا ان کے پاس ایک جلد ہے چوتھی جلدیں جی جی بابا اچھا ہے ماشااللہ پنجا وری ڈیجا پنجا نہیں پنجا وری چلو جن کے پاس چار جلدیں ان کو پچاس پچاس روپے کی ایدی ملے گی سوار اللہ یہ سب یائیں گے تو شاید نظام عزمش ہوگی تو ان کو اچھا ہاں دے دو ان کو جو کھڑے ہیں ان کو جن کے پاس چار جلدیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اچھا اب یہ چار جلدیں خریدنے ہی کوئی نیت کرتا ہے یار یہ تو گھر میں ہونی چاہیے اس کا درس ہونا چاہیے اپنے حلقے مدنی حلقے میں پڑھی جاتی ہے یہ تو گھر کی کوئی گھر اس سے دعوت سامی والوں کا خالی ہونا ہی نہیں چاہیے سرات الجنان فی تفسیر القرآن اور یہ کنزل ایمان کا ترجمہ اس میں پھر آسان ترجمہ کچھ کیا ہوا اس میں کنزل عرفان پھر یہ کہ اس کی تفسیر ہے یہ بہت ہی کام کی ہے یہ سب کے گھر میں ہونی چاہیے سرات الجنان ہر دعوت سامیال کے گھر میں ہونی چاہیے ہاں مولانا لوگ یار آپ بھی خریدو یار انشاءاللہ ایک ایک کر کے خرید لو اگر اکٹری نہیں خرید پاتے دو سب کے بات ہونی چاہیے یہ چوتھی جلد اب حالی رمضان شریف میں منظر عام پر تشریف لائی ہے حدیعہ صرف دو سو ساٹھ روپے صرف دو سو ساٹھ صرف دو سو ساٹھ روپے پپا ہمارے اسلام میں نے ہیہالعلون کی بھی چاروں خرید دی ہیں سرات الجنان کی بھی چاروں جلدے خرید دی ہیں ارے واہ ارے اس کو سور پہ دے دو یار یہ دی جلدی آٹھ پارے پڑھ بھی لیے بابا آٹھ پارے پڑھ بھی لیے سبحان اللہ اور دو جلدے ہیہالعلوم کی دو جلدے ہیہالعلوم کی پڑھ لیے ماشاءاللہ بابا یہ پہلے پچاس روپے بھی دے دیے دے ان کو سبحان اللہ نہیں یہ چاروں جلدے انہوں نے بھی لے لیے اہیالعلوم اور چاہ سرات الجنان بھی انہوں نے سو سور پہ دے دے ان کو بھی یہاں خوش پاک دوسرے بھی کھڑے انہیں شروع ہو گئے ان کو بھی ایدیاں دے دو سو سو روپے گئے دونوں کو آنے 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 آت تو پڑھنا شروع دیا آنے نروک کی بھائی وہ گارنٹی کیا جھوٹ کے کلاب جنگ چارے دے بھائی دے دو ان کو آپ نے بھی سرے گئے یہ کونسی مکتبت المدینہ کی یا اہیالعلوم بابا چاروں خریدی انہوں اچھا ماشاءاللہ چلو ان کو دے دو اب یہ تین ہیں اب زیادہ بڑھنے نہیں چاہیے چاروں میں چلو چاروں کو سو سور پہی دی دو دے دل سو سور پہ دی دو ماسی ماسی سے ماسی موسیقی رمضان المبارک میں تشریف لائی ہے تین تو پہلے چھپ چکی ہیں اس چوتھی جلد کا ابھی پانچویں باقی آنا تو چوتھی جلد کا حدیعہ صرف ساڑھے تین سو روپے اور اس کے صفحات بھی بتا دوں نو سو نو سو بارہ کے قریب قریب ہیں احیاء العلم جلد چوتھی پانچویں باقی ہے انشاءاللہ ان قریب وہ بھی منظرہ ہم پر تشریف لائی ہے تو یہ چاروں پانچو جلدیں پانچ جلدیں خرید رہے گی کوئی نیت ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار یہ خزانہ ہے سچی بولتا ہوں انسان بنانے والا خزانہ اس کو ضرور لیجئے اور لے کر رکھ لینے کے بجائے اس کو کھول کر پڑھئے لیں انشاءاللہ جزاکم اللہ پاپا ہمارے اسلام بھائی جب سے صراط الجنان کی جلدیں آنا شروع انہوں نے مدنی حلقہ لگانا شروع کیا تو اب دوسری جلد ان کی مدنی حلقے میں مکمل ہونے والی ہیں آج ہی زمزم علی رحمہ کے اُرس کے بعد انہوں نے شروع کیا تھا ملتان شریف نالے ملتان شریف نالے ملتان شریف نالے سوال کے دوران آنکھیں اونچی ہیں اب باجی کو بلاتے وقت آنکھیں کہا ہوتی ہیں؟ یہ آپ نے نہیں پوچھا انگاروں کو بھی کوئی بلاتا ہے کبھی آو مجھے جلاو آئے آئے تو یہ کہ باجیاں ہی خریدتی ہیں باجے بھی تو خریدتے ہوں گے بعض مارکٹ ایسی ہیں بابا جو اس میں باجے نہیں آتے زیادہ تر باجیاں ہی گمتی رہتی ہوں گی اور وہ مارکٹ ہیں ان کی مطلب نہیں مگر بے پردہ باجی آنکھیں پڑھ کے دیکھنا اس کو ورانا باجی یہ لے لو اور پھر اپنے سامان کے فضائل بھی ویان کرنا ایسے بے کیا باجی اندر آوے نہیں لیکن باجی مسکرہ کر بولے سہی کبھی ضرورت نہیں ہے آئے بھائی جواب وہ کافی ہے کاروبار ہو گیا نعوذ باللہ جس کا ذہن خراب ہو اس کا بہرحال یہ کہ عورت اور عورت اس کا سودا خریدنا بیچنا شرائط کے ساتھ حکم جواز رکھتا ہے جاہز صورتیں موجود ہیں اس کی لیکن اس طرح باجی کو بلانا اور آنکھیں پھڑھ کے دیکھنا اور باجی بھی بے پردہ عام طور پر باجیاں بے پردہ ہی ہوتی ہیں بازاروں میں تو یہ قابل مضمت ہے بہت سارے گناہوں کا اس میں اندیشہ ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَغْلَمُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ عَزَّوَ جَلَّ وَسَلَّ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَغْلَمُ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ بابا بعض دوسرے مقامات سے بھی ایس ایم ایس موصول ہوئے کہ ان کے پاس بھی جلدیں ہیں چودہ نے سردار آبات میں نیجت کی ہے کہ وہ سیرات الجیلان لیں گے اور بارہ روزہ مدنی کورس کی تحت جو آپ نے مدنی پھول دیئے تھے ایس ایم ایس موصول ہوا اس کے مطابق تریس سٹھ دن مدنی تربیتی کورس کے لیے ساتھ اکتالیس دن مدنی نامات و مدنی کافلہ کورس گیارہ بارہ دن مدنی کافلہ چار تین دن نو چھبیس ماہ ایک ایک سو چھبیس دن چار اسلامی بھائی ماشاء چاہ تین دن والے کافلے والے بھی ہیں کچھ چیز میں نو اسلامی بھائی تین دن کے بارہ دن والے بھی ہیں چار اچھا یہ شاید سوا دو سو اسلامی بھائی ہیں کموبیش سہرہ مدینہ میں اس حساب سے یہ تعداد بہت کم بہت ہی کم ہے اب یہ بارہ دن کی یہ کمائی جو ہے یہ اقدم سے اگر انہوں نے اپنے آپ کو بازار میں ڈال دیا یہ بازار باجیوں کے بازار میں جیسا بھی آپ نے سوال بھی سنا میرا جواب بھی سنا بازار باجیوں سے پٹے پڑے ہیں یہ کیسے ان کا بیچاروں گا آنکھوں کو کفلے مدینہ اور کیسے سمالیں گے تو اس نے کم از کم تیرے سٹھ دن تک مزید ہی اپنے آپ کو یہ باجیوں میں رکھیں تو شاید بچت کا سامن بڑے اضافہ ہوگا حمد کریں حمد مردات مدد خدا جس کو مجبوری نہ ہو صرف سستی کی وجہ سے وہ رک رہا ہے تو اس کو سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ 33 روزہ تربیتی کورس یا 41 روزہ مدنی کافلہ مدنی نعمات و مدنی کافلہ کورس یہ دراصل ہر ایک کے لیے نہیں ہے تربیتی کورس تو ہر ایک کے لیے یعنی کہ اگر شیو ڈہستائیں بھائی دھاڑی نہیں رکھی کسی نے تربیتی کورس اس کو بھی اجازت ہے بے نمازی کو بھی اجازت ہوتی ہے کہا جاؤ تم کو بھی انشاءاللہ نمازی بنا کر بھیجیں گے لیکن مدنی نعمات اور مدنی کافلہ کورس یہ ذمہ داروں کے لیے ہوتا ہے تنظیمی کچھ نے اس کے پر ذمہ داری ہے اس لیے میں تیرے سٹھ کا زیادہ زور دے رہا ہوں کہ یہ عام ہے تو ہی مت کیجئے اور اگر آپ ذمہ دار ہیں تنظیمی طور پر دو مدنی نعمات اور مدنی کافلہ کورس پھر وہ بارہ دن کا چھوٹ گیا یہ نقصان بڑا ہے چھوٹا نہیں ہے اکتالیس دن کا پورا ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی لیکن چلی اگر آپ کرنے ہی نہیں مطلب تو پھر چلو یہی سی اتنا ہی کر لیں مگر ابھی میں نے ان سے صرف تریسٹ دن کی اجازت لی تھی ہاں بھائی بارہ دن کے بعد ابھی کافلہ یہ ڈال دیں نا ان کو وہ باقی رہ جائے گا ازورہ ہو جائے گا کورس لے لینا ہے چلو یار آ جاؤ مدنی نعمت اور مدنی کافلہ کورس اس میں بھی آ جاؤ جو مطلب وہی کہ کم از کم کوئی زیلی حلقہ تو ہو جس کے بعد ہے نا کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہو تنظیمی پور پر پور بڑھا کر کچھ بھیجو ہم کو ہر کارکردی سب کرو نا سب کے سب یہ کافلہ کورس تبیہ دی کورس یہ نہیں کرتے تو کم از کم کم از کم اب منع نہیں کرنا باقی جو بچ جائیں وہ تین دن کے مدنی کافلے میں ہاتھوات سفر کر لیں سہرہ مدینہ سے انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ سب نیت کرلو ہے بارہ دن پورا کر کے سیدھا مدنی کافلے میں سنتیں سیکھنے کافلے میں چلو رحمتیں لوٹنے رحمتیں کافلے میں چلو کافلوں میں سفر کرو یارو 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 بل یقیرہ ہا یہ ایرم کی ہے بل یقیرہ ہا یہ ایرم کی ہے کافلوں میں سفر کرو یارو ماشاءاللہ اضافہ ہو رہا ہے اللہ کہ یہ سارے چل پڑے رکن شورا سمیت تمال مچا دے شیطان کے خلاف جنگ میں یہ بھی مطبع پیش قدمی ہوگی انشاءاللہ ماشاءاللہ برکت ہوگی الحمدللہ سب چل پڑو یارو شیطان کو نہیں چھوڑیں گے کچھ اس لائم بے رہ گئے ہیں بکیا بھی احمد کر لیں اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے مرحبا مرحبا شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ بپا آج یہاں پر ہمارے باب المدینہ کے مطقیف اسلام بھائی بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں آپ کی زیارت کے لیے تو یہ اگر تین دن کے لیے اس کافلے میں شامل ہونا چاہیں تو یہاں والے یہاں والے عالمی مدری مرحبا سبحان اللہ کافلے کافلے سے تو میرا پیٹ بڑھتا ہی نہیں ہے کون کون یہاں والے اگر یہ عاشقان رسول جو سہرہ مدینہ سے تین دن کافلے میں جائیں گے ان کے ساتھ شامل ہونا چاہے سبحان اللہ آپ بھی کھڑے ہو کر اگر ہاتھ اٹھا کر نیت کا اظہار کر لیں ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ وہ تھوڑے ہیں دو تین تین چار سبحان اللہ پاپا یہاں بھی نظر ڈال دیں یہ بھی کھڑے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ ہمت کر اٹھ باند کمر کیا ڈرت کفلے آؤ مدنی قافلے میں ہم کر مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کر مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر آؤ مدنی قافلے میں ہم کر مل کر سفر ماشاءاللہ اٹھ بپا یوکے والے بھی آگئے ہمارے درمیان ماشاءاللہ اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے ماشاءاللہ اچھا یہ اگر سہرہ مدینہ والے بانوے فیصد تیار ہو جائے نا یہ تین دن کے ہاتھ سفر کے لئے یا وہ جو بھی بڑی نیتیں بھی کی ہیں بانوے فیصد تو میں انشاءاللہ ان کے دل جوئی کی کوئی صورت نکالوں گا انشاءاللہ اسی ان کو انشاءاللہ یوں ہوگا کہ ہمارے دل جوئی ہوئی خزیل بھائی بانوے فیصد سے بھی زیادہ ہو جائیں تو باپا نے بانوے فیصد کا فرما دیا مرحبا زیادہ ہو جائیں تو فیٹ تو بڑتا ہی نہیں سبحان اللہ مرحبا مرحبا بانوے فیصد لگتے تو لائے نہیں سو فیصد چونہ تھا یہی بہت مشکل ہوتا کہ دکھا بھی جار رہ گیا تو بگر پندرہ بیسی رہ گئے ہوں گے شاید بانوے ہو گئے نبابا فگر آ جائے گا ما شاءاللہ جب تک ایک سوال چل جائے گا چلائیں ان کی آواز بھی تو آئے ایک سوال چلا لیتے ہیں پھر ان سے پوچھ لیتے ہیں کتنے انبیاء کے حضربات سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جو پانچ نمازوں میں فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہر فرض نماز کوئی انبیاء سنت ہے جو آخا کریم کی امتی پر فرض کی گئی ہے تو ذرا اس کے بارے میں تفصیل بتا دیجئے میرے باری ہوں جزا کرنا ہوں خیل یہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے جو نمازیں منصوب ہیں اس کے متعلق سوال ہوا اس کی تفصیل مختلف انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام نے مختلف اوقات کی نمازیں جدہ جدہ مواقع پر ادا فرمائیں اللہ عزبہ جل نے اپنے ان محبوبان بارگاہ کی ان حسین اداوں کو غلامان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وآلہ سلم پر فرض کر دیا نماز فجر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جناب علیہ صلی اللہ علیہ صبح ہونے شکریہ مہدا کی کیونکہ انہوں نے جنت میں رات نہ دیکھی تھی اللہ عزبہ جل کی رحمت سے جنت میں نور ہی نور ہے جب آدم علیہ نبی جناب علیہ صلی اللہ علیہ اپنے مبارک قدموں سے زمین کو نوازا تو رات دیکھی اور پھر صبح آئی تو خوش ہو گئے اور شکرہ نے نماز ادا کی نماز زہر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی نا علیہ صلی اللہ نے اپنے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی نا علیہ صلی اللہ کی جان محفوظ رہنے اور دنبہ قربانی کرنے کے شکریے میں ادا کی نماز اصر اچھا یہ شرح معنی الاثار کے حوالے سے وہ ابھی ابراہیم علیہ السلام والا ظہر کا ہوا لیکن وہ تحاوی در منصور خصائص کبرا سبول الہدہ وغیرہ کی اس روایت میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ صلی اللہ علیہ بجائے حضرت سیدنا حاق علیہ صلی اللہ علیہ کا ذکر ہے نماز حصر حضرت سیدنا ازہر علیہ نبی جنہ کو علیہ صلی اللہ نے پڑھی اس لئے کہ وہ سو برس کے بعد زندہ فرمائے گئے حضرت ازہر علیہ نبی جنہ علیہ صلی اللہ وآلہ کا واقعہ نہائیتی دلچسپ حکم خداوندی سے آپ سو برس سوئے رہے سواری کا غدا گل کر بھی کر گیا لیکن آپ کی جھولی میں پھل وغیرہ صحیح و سالم رہے سو برس کے بعد اللہ عز و جل نے آپ علیہ نبی جنہ وآلہ صلی اللہ وآلہ کو دوبارہ زندہ فرمایا آپ کی نظروں کے سامنے گدے کو بھی زندہ کیا شکرانے میں آپ علیہ نبی جنہ وآلہ صلی اللہ صلی اللہ نے عصر کی نماز ادا کی کیونکہ وہ شام ہی کا وقت تھا نماز مغرب حضرت سیدنا داوود علیہ نبی جنہ وآلہ صلی اللہ وآلہ نے پڑھی اپنی توبہ قبول ہونے کے شکریہ میں کیونکہ ان کی توبہ وقت مغرب قبول ہوئی تھی چار رقعت کی نیت کی تھی مگر درمیان میں تین رقعت پر ہی سلام پھیر دیا عشاء کی نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے عدا فرمائی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر تحجد کی نماز بھی فرض تھی نماز عشاء شہنشاہ دعالم تاجدار مدینہ صلی اللہ وآلہ علیہ وآلہ 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 کی نماز عشاء حضور صلی اللہ وآلہ علیہ وآلہ کی خصوصیت ہے اور نماز پنجگانہ بھی اور نماز تحجد کی فرضیت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا خاصہ مبارک یعنی یہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ پر فرض تھی نماز تحجد ہمارے لئے نفل واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجلہ وصل اللہ تعالی علی وآلہ سلم صلو علی حبیب حمد کیا وہ سہرہ مدینہ کا پیغام اگر بانوے کی اگر آپ دے دو نہ کوئی ترقیب یہاں پر موجود جو اسلامی بھائی تھے ان میں اکثر اسلامی بھائی الحمدللہ کھڑے ہو گئے بانوے فیصد نہیں بانوے فیصد ہوگی نا تو ایک تو دل جوئی کی صورت وہ تو میری باقی تھی اور خوش قبری اور سنانے کی وہ ترقیب بن رہی ہے بانوے فیصد کر دو تو ایسی خوش خبری دوں وہ شامیل ہیں اس کے علاوہ مطلب ہے جو کمی ہے وہ بانوے فیصد میں کاؤنٹ ہو جائے گا اس کا بھی ایک شمار ہوگا تو میں اگر آپ بانوے فیصد کر دیتے نا سب تو آپ میں حج کی قرآن دازی کرا لیتے ہیں مگر ان کی جو کافلے کے لیے یا اس کے لیے جو نہیں تیار ہوتے ہیں ان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے کی بہرحال ان کو بھی سعادت دیتے ہیں کہ وہ دیکھے حسرت بھری نگاہوں سے یا روے بھر ہم سوال چلاتے ہیں ہو سکتا ہے 92 فیصد کی تل آجائے ماں سے ہاں تو حج کا کروا دیتے ہیں قرآن دازی میں اور وہ دل جو بھی باقی رہے گی جو ایک اور دل جو میں نے سوچے دی یہ میرے ذہن میں نہیں تھی یا تو اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت ہم دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس دوران ہمیں مطبع فارغ وقات میں کیا پڑنا چاہیے ہاں ہاں کیا پڑنا چاہیے سبحان اللہ ہر درد کی دواغ سلی علی محمد تعوید ہر بلا سلی علی محمد ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہو میری فضول غوئی کی عادت نکال تو ذہن نصیب و درود و سلام کا ورد جاری ہو کیا بات درود شیئے پڑتے رہے ہیں ذکر کرتے رہے ہیں لا الہ اللہ کا ورد کرتے رہے ہیں جو آپ کی زبان پر آسان ہو اور جو آپ آسانی سے ورد کر سکتے رہے ہیں اللہ دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے وہ ایک روایت سنانی تھی والدین کے تعلق سے اللہ کے محبوب دان غیوب منزہ عنی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کا فرمان غیب نشان یہ نیکی کی دعوت سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں پیر اور جمع رات کے دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور جمعہ کے دن انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ اور آباء اور امہات یعنی باپوں اور ماں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ ان کی نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی سفیدی اور چمک میں اضافہ ہوتا ہے بس تم اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو اور اپنے مردوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ اس روایت میں تو وہ نیکیاں دیکھ کر یہ خوش ہونے کا تذکر ہے لیکن دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ گناہ دیکھتے ہیں تو اس میں ان کے چہروں پر وہ قدورت کے آثار ہوتے ہیں ان کو رنج پہنچتا اس میں مو اتر جاتے ہیں جس کو ہم کہیں اچھے عامال دیکھ چہروں میں بشاشت آتی ہے اور برے عامال اپنی اولاد کی دیکھ کر یہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امت کی دیکھتے ہیں تو ان کے مبارک چہروں ان پر قدورت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّوَ جَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وَالیهُ سَلَّمُ سَلُّو علیہ حبیب سَلُّو اللَّهُ بَعْلیهُ بعض اسلامی بھائی سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ ہم کو نیچہ سمجھتے ہیں اور خود یہ بہت موتبر ہیں کیا ایسا سمجھنا ٹھیک ہے یا نہیں اپنے دوسرا یعنی کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے یہ کہنا چاہتے اور ہم نیچہ حقیر سمجھتا واقعی کوئی دوسرے کو اپنے سے حقیر جانتا اور خود کو بہتر جانتا ہے اس سے تب تو یہ تکبر کی تعریف میں آتا ہے لیکن ہمیں بدگمانی کرنی نہیں چاہیے بات ہوں انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس لیجے میں بات کرتے کہ ایسا اپنے کو لگتا ہے اپنے کو یہ کچھ سمجھ تو ایسا نو کہ اس بارے میں اس طرح کا سوچ کر ہم بدگمانی کے وبال میں مبتلا ہو جائے تو اس لئے مسلمان کے معاملے کو وہ اچھے محمل پر یعنی کہ قیاس کرنا اس کو اچھی نیت پر محمول کرنا یہ واجب ہے ہم اس کے بارے میں مجھے حقیر نہیں سمجھتا ہو کہ مجھے اس لگتا ہے جب تک سرات نہ ہو اور ہر معاملے میں قرینہ واضح ہو یہ ضرور ہی نہیں تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم دل بڑا رکھیں اگر کوئی واقعی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے خود کو بہتر اس سے جانتا ہے تو یہ تکبر ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اس نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ حدیث پاک میں کہ جنت میں نہیں جائے گا یعنی اولا یا تو عذاب بگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا یا اللہ چاہے تو بے حساب بخش دے تو مقادر مطلق ہے وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عز و جل وَصَلَّ اللہ تعالیٰ علی وآلی وَالِهُ سَلُّمْ صَلُّو علی الحبیب صَلَّ اللہ تعالیٰ علی محمد علی محمد یہ درست ہے باپا کہ آپ نے دونوں طرف سے بات کی کہ کسی کو یوں سمجھتا ہے یا اس کو تقبر سے بچنا ہے اور اس کو بدگمانی سے بچنا ہے دونوں مگر یہاں پر اگر آپ غور فرمائے کہ بعض ان کو سمجھائے جائے کہ جن کا بعض وقت انداز تکلم یا بولنے کا انداز یا ملنے کا انداز اس قدر وہ عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں اس کی بدگمانی پیدا ہوتی اس کو نہیں بدگمان نہیں ہونا ہے لیکن کچھ ملنے کا انداز میں بعض وقت ایسی توازو انکساری یا ملن ساری کچھ اس طرح کا انداز اگر اختیار کرتا ہو تو کیا ضرورت ہے کہ کوئی سامنے والا اس کے بارے میں کوئی ایسا گمان بھی قائم کر یعنی خود کو ان افعال سے بھی تو بچانا ہے نا جس سے کوئی بدگمان ہو بے شک اگلے کو بدگمانی سے بچنا ہے اس کو جو حکم ہے وہ ہے لیکن ہر ایک کے لیے یہ بھی تو تاقید ہے کہ وہ ان افعال سے بھی خود کو بچا جسے کوئی بدگمان ہو تو اگر طبیعت میں ملنے میں یا باتچیت کرنے میں توازو انکساری ہو اپنے مطلب کارنامے سنانے کے حوالے سے یا کچھ بھی سران قلبی طور پر وہ اتنا مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا تو ان کو اپنی طور کچھ مدنی بھول دیں گے کہ ملنے میں اس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے دونوں ہی کو احتیاط کرنی ہے آجزی انکساری اگر ہو تو اس کا فرق پڑتا ہے بہتر ہے بہت بہتر ہے بہت مشکل ہے ابا اگر کو واقعی توازو اختیار کرنے کے لئے کوشش بھی کر رہا کہ میں توازو اختیار کروں جبکہ وہ آجزی انکساری کو جانتا بھی ہوگا توازو کہتے کس کو ہیں اور اس کے مدنی پھول انداز کیا ہوتا ہے تو ایسے شخص کے مطالق یہ گمان بہت مشکل ہے کسی کے دل نے پیدا ہو کہ یار یہ تقبر کر رہا یار مجھ حقیر سمجھتا ہے مجھے نیچہ سمجھتا ہے اگر واقعی اگر سامنے والا توازو کے ساتھ بات کر رہا بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے مذہبی ٹائپ کے بے نہیں ہوتے لیکن ان کی گفتگو کے اندر لگتا بہت ملنسار اور توازو والے لوگ معلوم ہوتے ہیں اور مذہبی آدمی کو تو ویسے ہی ہونا ہی اس کا پیکر چاہیے تاکہ کوئی اس کے بارے بدگمانی نہ کرے بشک اچھا وہ دیکھئے وہ سادت اکرام سے ملاقات کا سسٹم تے نہیں ہوا ہے ایسا نہیں کوئی عزمیش میں آجائے ایلان فرما دیا ملک بھر میں ایسا مطلب کہ ہوا ہوگا جی آئیں مجھے تو یہ سادت ہم ناراض بھی ہو جائیں میرے ذہن میں دو چیز تھی ایک تو یہ بات تھی جو بعض لوگ جھوٹ بول دھوکہ دے کر لیکن ایک بات اور بھی تھی یہ بھی ممکن ہے دست شہروں سے ملاقات کا ذوق اور شوق یا محبت کرنے والے جو سادات کرام ہیں یہ بھی آ جائیں کہ ملاقات ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھ لیں اگر بدنظمی کی ہمارے سائیں بھائیوں سادات کرام میں بھی تو اقتعداد ہے جو دیوانی ہے جو پرانے سائیں بھائی ہوں گے وہ بھی کود جائیں گے اب وہ ایسار کا جذبہ ہو نا ان پرانے سادات میں سے کہ چلو یار ہم موقع ملا تو ٹھیک مل لیں گے ورنہ جو نئے نئے آئے وہ بھلے ملے تو اس طرح وہ نئے کی حسل آف جائی ہوگی پھر موقع ہو تو پرانے بھی ملنے لیکن ایسا نہیں کرتے پرانے پہلے بھاگ کے مل جائیں گے نیا تنگ آ کر پیچھے سے چلائی جائے سادات کرام جو ملاقات کرنا چاہیں تو ان کے لئے یہ ہوگا کہ جو کافلے اس طرح لائیں وہ ذمہ داران وہ پہلے سے ٹوکن حاصل کر مدنی مرکز سے اور جو نجی طور پر تشریف لائیں وہ چاہے دنیا میں کہیں سے بھی آئے ہوں تو وہ ہفتے کو اس دوران گیپ تو ہوں گے نماز ہوا گیپ ہوگا مغرب کے بعد تھوڑا سا بیان ہوتا ہے اس دوران گیپ آئے گا تو وہ اس دوران اپنے ٹوکن ملاقات کے لے لیں اور اس میں اگر کوئی غیر سید لے گا کہ میں سید ہوں تو وہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام کرے سخت گناہ گار ہوگا جھوٹ کے ساتھ نصب یہ زیادہ کبیرہ گناہ یہ اپنے آپ کو سید ظاہر کر کے ایسی ملاقات بھی کیا بولتی ہے لیکن یہ ایسی قوم ملاقات کی ایک تجربہ ایسا مجھے ہوا ہے کہ تاریخ کا ایک اندھیرہ ترین تجربہ ہے کہ ایک آیا دھاڑی تھی رومال بزاہر مولوی تھا اپنے آپ دیرے تھی تو میں نے بولا کہ میں وہ کرسچن ہوں اور مجھے الیاس قادری کہا تو مسلمان ہونا ہے پھر مجھے آئی آئی کر کے لے آئے اور میں نے ملاقات آپ سے کی تھی تو پھر جو کرسچن بولے آپ تو ہو گیا کرسچن مرتض ہو گئے پہلے مسلمان تھا بھی یہ بولنے سے پھر اخر میں نے اس کو بولا کہ توبہ کر لی ہے یہ جو اپنے آپ کو ملاقات کے اس جذبے میں نعوذ اپنے آپ کو مرتض کر لے اب وہ سید بولتے ہوئے کیا دیر لگی گئی اس کو کہ میں سید ہوں اس لئے وہ بڑے سے بڑا شٹیف باز اوقات مشہور دوسرے ملکوں کے بعض ملکوں میں ویزہ لیتے اپنے آپ کو غیر مسلم ایس بھی ہے یہ بہت ہی اپنے آپ کو دعو پہ لگانے والی بات ہے بلکہ جو مرتض ہو گیا تو وہ تو اپنے سارے عامال برباد ہو گئے نو اس کے نکاح بھی ٹوٹ گیا اب یہ کہ جو سادات اکرام ہو مربان کر کہ وہ مادرین تربیت گیا سے رجوع کرنا ہفتے کو اثرت آئی شاہ اب جو جھوٹ بولے گا آخرت میں ہوئی جواب دے ہوگا ہم سمجھائی سکتے بپا آپ نے بانوے فیصد کی خواہش کا ادھار فرمایا تھا تو وہ پیغام جو مجھے ملا دکھائیے سبحان اللہ چلو میری مجلز کافلہ بھی خوش ہو گئی چہروں پہ دے ہوگا تو مرحبا کافلہ مجلز ہمیں بھی دکھائیے میں نے کہا ان کا ہاتھ بٹا دوں نا خوش ہو جائیں بھی کر میرا ہی کام ہے آپ کا بھی کام میرا بھی کام بلکہ سبی کا دل خوش ہوا ہوگا جو سفر نہیں کرتا اس کا دل سفر کرنے والے تو خوش تو ہوگا اللہ اللہ کرنے کے لئے جائیں گے دین کی تبلیغ ہوگی نیکی کی دعوت عام ہوگی انشاءاللہ عزوجل اب یہ کہ ان کو وہ آجی کون آجی صاحب بنتے ان میں ایک دل جوئی تو میں اب یہ باقی رکھی ہے انشاءاللہ وقت مناسب پر دل جوئی ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل یہ بڑی دل جوئی تو مدینہ بڑھ دل جوئی کیا ہوگی انشاءاللہ بھی قرآن دعو خود ہی کر ہم کو نام بھیج دیں تو ہم انشاءاللہ اعلان کر دیتے مدینہ ہوگیا باپا سیرہ مدینہ والے کے چہرے بھی خوش خوش لگ رہے باپا ملاقات کتنا اندازا ست سو ملاقات ست سو ٹوکن دے دی یہ پتہ نہیں سات سو کا ترگیٹ حد تھا باپا ہے تو اتنا اور لگ بھی رہا ہے اس لئے کہ ابھی کئی اسلام بی دیر سے ہیں ان کے ابھی کارڈ بنے نہیں ہیں کارڈ بننا تو شروع ہو گئے تھے ابھی انشاءاللہ دوران مدینی مذاکرہ کارڈ کا بھی کام جاری جی جی وہ رہے گا نہیں ابھی تو بند ہے باپا دوران مدینی مذاکرہ بند ہے اچھا آنے خلاص کروں اکرونے ڈو تھی بھی آئی مولانا بھی تکیمی آونا بھی لگا صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد